اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فرید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خالد سوئنگ مشین ڈیلر تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سلائی مشین کے حوالے سے ان کا چلانے کا طریقہ اور ان کے فالٹ کے متعلق میں ویڈیو اپکلور کرتا ہوں آج جنومی میموری کرافٹ چھزار موڈل ہے میرے پاس اور اس کے سپیشل بٹن کے حوالے سے میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کے سپیشل بٹن پہ اور کاج کے حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور ایک چیز اور تو بتانا چاہوں گا اس کے متعلق مکمل یوزر گائیڈ جس میں سلائی کا طریقہ داغہ وغیرہ لگانے کا طریقہ پہلے ہی میری چینل پر موجود ہے اگر شروع سے ویڈیو دیکھنا چاہیں اس کا بیسک چیزیں تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ سپیشل ان لوگوں کے لیے ہیں جو بار بار میرے چینل پر کومیٹس کرتے ہیں ان بٹنوں کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ ان کا کیا فنکشن ہے اور کاج کے حوالے سے تو چلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو میموری کافٹ چیز آر موڈل ہے یہ فوٹ پیڈل کے ساتھ چلتی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں بٹنوں کی طرف بٹنوں میں سے یہ پہلے جو گرین کلر کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے اور نیچے انڈ والے پانچ فے بٹن کو پریس کریں گے تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ اس سے آپ کی مشین جو ہے لوگ ہو جائے گی مشین چلے گی نہیں آپ کی مشین کام نہیں کرے گی جب تک یہ لائٹ بلنگ کر رہی ہے آپ نے اس کو یہاں سے بند کرنا ہے اور کوئی بھی فنکشن ڈلیٹ کرنا چاہیں جو بھی آپ نے لگایا ہویا ہے تو یہ ریڈ بٹن ہے اس کو آپ ڈلیٹ کریں تو پہلے بٹن کا فنکشن ہو گیا پہلے کو ملا کے اور پانچ فے کو ملا کے اس کو ہم نے کرنا ہے لاک اگر مشین کو ہم نے لاک کرنا ہے کہ فنکشن یہاں پہ سیٹ ہے تو وہاں پہ ہماری مشین آگے پیچھے نہ ہو تو دوسرے بٹن پہ چلتے ہیں دوسرے بٹن سے آپ اس کے مکس ڈیزائن بنا سکتے ہیں جیسے میں اس کو پریس کروں گا اور سیلیکٹ کروں گا یہ ایک سولہ نمبر اس کے بعد پھر اس کو پریس کروں گا اور اس کے بعد پھر کسی اور ڈیزائن کو میں سیلیکٹ کروں گا یہ ہو گیا پھر پریس کروں گا پھر تیسرا بٹن یہ تین ڈیزائن میں نے کیے ہیں اور پھر اینڈ پہ میں نے اس کو دوسرے بٹن کو پریس کر دینا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کا داگہ شاگہ میں نے لگایا ہوگا ہے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ داگہ وغیرہ لگانا ساری چیزیں پہلی ویڈیو میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم تین ڈیزائن میں نے اس کے سیلیکٹ کی ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر بنا کے تین ڈیزائن یہ بنائے گی مچین کس طرح بنائے گی ہاں جی فٹ پیٹل سے میں اس کو سٹارٹ دینے لگا ہوں تو تین ڈیزائنوں پہ ہم لوگ اس کو سیٹ کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ کبھی اوپر ڈیزائن پہ جائے گی کبھی بار بار یہ جب تک آپ چاہیں تو اس کو لانگ ٹائم یہ ڈیزائن آپ جلا سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو پیس پہ فل لمبائی چاہیے اس کو جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین ڈیزائن اس نے مکس کر کے بنائے ہیں یہ پتی ہے یہ ایک ڈیزائن یہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ڈیزائن یہ تین ڈیزائن یہ دوسرے بٹن تھے میں نے بنائے ہیں اس سے مکس کر کے اس سے آگے چلتے ہیں اب ان کو ہم نے کرنا ہے ڈیلیٹ جو ہم نے فنکشن کیا ہے یہ میں نے ڈیلیٹ کیا ہے اب تیسرے بٹن پہ آتے ہیں تیسرا بٹن جو ہے یہاں سے پریس کریں گے تو اس سے آپ ٹانکہ اگر مضبوط کریں تیسرے بٹن کو میں نے پریس کیا اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک ہی جگہ پہ مچین چلے گی تھوڑی دیر کے لیے اور رک جائے گی اس سے ٹانکہ مضبوط ہوگا ایک ہی جگہ پہ آنجی تو میں نے آپ کو تیسرے کا فنکشن بنایا اس سے ٹانکہ مضبوط ہوگا ایک ہی جگہ پہ مچین کچھ ٹانکیں لگا کے رک جائے گی آگے یہ ریڈ بٹن جیسے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ ڈیلیٹ کرتا ہے آپ نے کوئی بھی فنکشن کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے سیمپل سلائکیں اوپر آنے کے لیے یہ بٹن آپ پریس کریں گے اس سے آگے جائیں چار نمبر تو چار نمبر پہ سوری پانچ نمبر پانچ نمبر اس کی یاد داشت کا ڈزائن ہے آپ مثال کے طور پہ کوئی بھی مکس کر کے ڈزائن بنا رہے ہیں جیسے کہ میں نے اس کو مکس کیا پھر اس کے بعد پھر اس کو مکس کیا تو اس کو آپ نے دیکھنے کے لیے یہ بٹن آپ نے پریس کرنا ہے اور یہ آپ کو بتائے گی پچھلے ڈزائن پہ کہ آپ نے پہلے ڈزائن کون کون تھے بنائے ہیں یہ مکس ڈزائن کو پیچھے جو آپ نے بنایا ہے اس کو ریڈ کرنے کے لیے ہے اچھا اینڈ پہ آ جائیں تو آخری جو بٹن ہے اس سے آپ اس کی سپیڈ جو ہے نا وہ کم کر سکتے ہیں ہاں جی اس کو میں نے پریس کیا تو آپ کو میں دکھانا بھی چاہوں گا یہ سپیڈ ہے یہ زیادہ ہے اس کو پریس کر دیں گے تو سپیڈ اس کی کم ہو جائے گی اس سے آپ اس کی سپیڈ کو کم کر سکتے ہیں تو یہ تھا فنکشنوں کا یہ چھے جو بٹن ہے ان کا فنکشن ایک طریقہ اور بھی ہے کوئی بھی آپ جپانی وغیرہ اس کے فنکشن معلوم کرنا چاہیں تو گوگل کے اوپر اس کی ایپ ہے گوگل لینس کے نام سے اس کو آپ اس کی سامنے فاکس کر کے تو اس کو ریٹ کر سکتے ہیں اردو میں انگلیش میں جس لینگویج میں مردی تاکہ آپ کو اس کے ڈیزائنوں کا پتہ چل سکے اب ہم اس کے اوپر بناتے ہیں کاج کاج کس طرح بنایا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آجی کاج بنا لے کے لیے ہمارے پاس یہ کاج فوٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ میرے پاس اس کا کاج فوٹ ہے اوریجنل والا اس کو میں اٹیج کروں گا سیمپل اس کے پیچھے ایک بٹن ہے جیسا کہ آپ لوگ معلوم ہیں آپ لوگوں کو فوٹ کو میں نے ہٹایا اور یہ بٹن یہ جو ہے کاج فوٹ یہ میں نے اس کے ساتھ اٹیج کر دیا اس طرح سے اٹیج کیا اب ہم اس کے اوپر کاج بناتے ہیں کاج بنانے کے لیے اس کے سائز کے مطلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا سائز کاج کا کس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے آجی یہ آپ ریڈ ایرو کا نشان ہے یہاں سے لے کے آپ نے آگے تک جہاں تک آپ کاج بنانا چاہیں جب پوری لائن ایک بن جائے تو اس کے بعد آپ نے مشین کو خود ہی روکنا ہے اس کے سائز کو خود ہی دیکھنا ہے کہ میں نے کتنے سائز کا کاج بنانا ہے تو اس کے بعد آپ دوسری لائن مکمل کریں گے تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس کو ہنجی کاج بنا لے کے لیے ہم اس کے فنکشن پر جائیں گے یہ والا بٹن ہم نیچے دیا گیا ہے کاج تو سب سے پہلے میں تھرٹی نائن بناوں گا کچھ اس کے ساتھ فوٹ ایک اور قسم کا فوٹ آتا ہے اس میں آپ پہلے تھرٹی سیون بناتے ہیں پھر تھرٹی ایٹ پھر تھرٹی نائن میرے پاس جو فوٹ ہے وہ آپ کو تھرٹی نائن تھرٹی ایٹ اور تھرٹی سیون اس طرح یہ کام کرے گا تھرٹی نائن پہلے کریں گے ہم لوگ تو جیسا کہ میں نے تھرٹی نائن پریس کیا اور میں نے مشین کو چلایا تو مشین رک گئی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آگے بٹن پہ لے کے جانا ہے تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ پہ میں گیا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تھرٹی ایٹ کے جانے کے بعد یہ مشین کو ہم پیر دوبارہ چلائیں گے اور کاج کے سائز کو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں نے کتنے سائز کا بنانا ہے جیسا کہ میں نے اب یہ تھرٹی ایٹ میں نے کیا اور اب اس کے بعد میں کروں گا تھرٹی نائن سوری تھرٹی سیون تھرٹی سیون میں نے کیا ہے اس کے اوپر جب یہ کاج مکمل ہو جائے آپ کی لائن سے لائن مل جائے آپ نے اس کو روک دینا ہے جیسے میں نے یہ کاج مکمل ہوا تو میں نے اس کو روک دیا اب اس کو باہر نکالوں گا دیکھوں گا اس کا ریزرٹ جی اب میں باہر نکالوں گا اپنے کپڑے کو نکالنے کے بعد اس کو کٹ کروں گا اور کسی بھی کاج کٹر کی مدد سے اس کا میں کاج اس طرح سے کٹ کروں گا تو یہ اس کا کاج کا فنکشن ہے ہاں جی یہ ہمارا کاج بن گیا اس سے بھی بہتر بن جائے گا جب آپ سکون سے تسلی سے بنائیں گے اور اچھا بن جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سوری مادر کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا اوور لاک کے والے سے اوور لاک جی اوور لاک کرنا چاہیں تو جی فوٹ میں نے اس کے ساتھ لگایا ہے بریش جس کے اوپر لگا ہوتا ہے اور میں نے کرنا ہے اس کو یہ سکسٹین اور سیونٹین دونوں میں سے کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں سکسٹین کرتے ہیں اور اس کے اوپر اوور لاک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اوور لاک جو کیا بہت ہی خوبصورت اور بڑے اچھے کمرشل طریقے سے اس نے کیا اس کو بہت اچھی اوور لاک کیا اسی طریقے سے پیکو بھی آپ کر سکتے ہیں پیکو فوٹ لگا کے تو اس کو آپ نے پیکو بھی اس سے کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو سپیشل بٹن کے حوالے سے تھی نیچے جو چھے بٹن دیئے گئے ہیں ان کے حوالے سے اور کاج کے حوالے سے دی باقی فنکشن کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو میری ویڈیو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو دوست نئے ہیں میرے چینل پر ان سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اپنا اور اس چینل کا بہت سرہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے موڈل کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ